بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ تھریپس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کون سی زہریں بہتر ہیں دیکھیں جیسا کہ گرم خوشک موسم جا رہا ہے اس میں باغات میں بھی تھریپس کا شدید اٹیک ہے سبزیوں میں مرچوں میں کفاس میں ہر چیز کے اوپر جو ہے نا تھریپس کا اٹیک بہت بہت بڑھ چکا ہے دیکھیں یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کلورفین اپائر یا پائر ایٹ جو ہے نا یہ بڑی پروفیشنل اس کی ظہر رہی ہے سالویگو ہے جو سنجنٹا کی ایک بڑی فقریہ پیشکاش ہے اس کا انتھایا میتھاکسم اور ابامیکٹن ہے وہ یہ پیش کرتے ہیں اس طرح اکیلی ابامیکٹن جو ہے وہ بھی تھریپس کو کچھ نہ کچھ کرتی ہے ریڈیئنٹ جو ہے کافی مہنگی ظہر ہے وہ سنڈیوں کے علاوہ جو ہے تھریپس کو بھی مارتی ہے تو اب اور بھی ہیں ان کا ایک کاؤنٹ سے بہتر ہے دیکھیں جی ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے ریڈیئنٹ جو ہے نا اس کا ڈیوریشن بھی زیادہ ہے اس کا کنٹرول بھی سیف ہے فصلوں کے اوپر بھی سیف ہے وہ نمبر ون پہ ہے اور کلورفینا پائر جو ہے نا عام کلورفینا پائر جنیرک وہ اتنا ایفیکٹیو رہا ہی نہیں ہے بڑی مشکل سے فیفٹی پرسنٹ کنٹرول دیتا ہے ہاں پائی ریٹ جب ہم استعمال کرتے ہیں نا تو اس کے ریڈلٹ سیونٹی ایٹی پرسنٹ تک بھی مل جاتے ہیں تو یہ اور سالویگو کے بھی اچھے ہیں لیکن سالویگو جو ہے نا وہ ہائی ٹیمپریچر کے اندر زیمدار کو سیٹسفائی نہیں کرتی سبزیوں میں باغات کے اوپر جو ہے نا وہ بڑی سیٹسکٹری ریڈلٹ دیتی ہے سالویگو کا ریڈلٹ بھی ساٹھ ستر فیصد سے زیادہ نہیں ہے ابامیکٹن کا اتنی اس طرح کے ٹیمپریچر میں ابامیکٹن کو تو نہ ہی استعمال کیا جائے تو بہتر ہے معمولی عملہ ہو تو پھر ابامیکٹن سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں دیکھیں وہ مائٹس کو بھی مارتی ہے تریپس کو مارتی ہے چھوٹی سننیاں کو بھی مارتی ہے بہتر تو بڑی براد سپیکٹرم ہے سستی بھی ہے لیکن وہ اتنی ایفیکٹیو نہیں ہے دیکھیں بیسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صبح تھندے تھندے جو نا سات آٹھ بجے سے پہلے پہلے جو نا سپریہ کا عمل مکمل کر لیں آپ اس میں پائی ریٹ استعمال کر لیں ریڈی انٹ جو بھی کریں گے نا پھر اس کا ریزلٹ جو آنا 90% تک جائے گا اگر ہم دھوپ میں سپریہ کرتے ہیں نا تو بلکل یہ پائی ریٹ کا اثر بھی ضائل ہو جاتا ہے یہ بھی پورا اثر نہیں دیتی سالویگو بھی نہیں دیتی البتہ یہ ہے کہ ریڈی انٹ کو میں نے زیادہ یہ کیا کہتے ہیں ڈیوریبل پایا ہے اس کا لانگ شارٹ ریزلٹ عدد بارہ دن تک جو آنا بڑا زبردست ریزلٹ مہیا کر کے رکھ دی ہے